اسلام علیکم دوستو اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل دیس پردیس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں تھوڑا سا میں ایک پریشانی شیئر کروں گا یہی کہنا چاہوں گا کیوں گی اس کے علاوہ یہ آپ کے لئے انفارمیٹر ویڈیو تو نہیں ہے صرف ایک پریشانی جو مجھے ابھی میں نے سنی اور مجھے کافی پریشانی ہوئی اور میں سوچتا ہے کافی دیر کہ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں ہمارے ساتھ خاص طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا سچا مذہب دین اور سارا کچھ ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم اتنی پستیوں میں کیوں گر رہے ہیں کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کیوں ہماری حرکتیں اس طرح کی ہیں ہمارا ایک دوست تھا وہ بارہ تیرہ سال سے تقریباً بارہ تیرہ سال پندرہ سال سے ادھر سپین بارسولنہ میں تھا اپنی محنت مزدوری کرتا تھا مہینہ پہلے وہ پاکستان کیا ملنے کے لیے تو ابھی کل کا واقعہ کی کل اس کا موٹر بائیک پہ جا رہا تھا وہ اس کا طلق گجرات سے تھا تو اس کا ایکسیجنٹ ہو گیا تو آئرن راڈ وغیرہ جو تھی اس کی کمر میں لگی وہ شدید زخمی ہوا تو اس کو اس کی جو وارث تھے اس کی جو فیملی کے تھے وہ اس کا نزدی کے ترین ہسپیٹل لے گئے تو انہوں نے ان کو ریکمنٹ کیا گجرات کے ہسپیٹل مین ہوگا وہاں پہ تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ بہتر ہے کہ لاہور لے جائیں کیونکہ یہ زیادہ شدید زخمی ہے تو بہتر ہے آپ لاہور لے جائیں اور وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تو ان کی گھر والے جو تھے اس کو لاہور لے گئے اور لاہور لے جائے کہ انہوں نے ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کروایا اور تقریباً ایڈمنٹ ہونے کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوگی یا انہوں نے ڈیتھ کر دی یا ڈیتھ ڈیکلیر کر دی بعد یہیں تا ختم نہیں ہوئی چلے یہاں تک ختم ہو جاتی تو چلو ان کو پتا تھا وارسوں کو کہ اس کے ایکسیڈنٹ ہویا اور اللہ کو پیارا ہو گیا بعد یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں دینی یہ تو کرونا کا مریض ہے ٹھیک ہے ان کے جو وارسین تھے انہوں نے کافی شور مچایا وہاں پہ کہ ہمارے پاس آر آر ایڈ پچھلے دو ہسپیٹلز کا ریکارڈ ہے کہ یہ پچھلے دو ہسپیٹلز میں ایزے زخمی گیا ہے اور یہ زخمی ہوا ہے تو آپ لوگ اس طرح زیادتی نہیں کر سکتے ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی دیں تاکہ ہم جاگے اس کو دفنائیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں بلکل نہیں کیونکہ یہ کرونا کا مریض ہے تو ہم اس کی ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں دیں گے تو اس کے بعد جو ان کے وارسین تھے انہوں نے کافی شور مچایا اور کافی اوچھے لیول تک اپروچ کروائی تو کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ایک ہی شرط پہ ہم آپ کو یہ ڈیڈ باڈی دیں گے کہ ڈاکومنٹیشن میں جو ہے یہ کرونا کا مریض ہم ٹکلیر کریں گے لیکن آپ یہ باڈی ہم آپ کو دے دیں گے اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ یہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کے جا سکیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ اس کی ڈیٹھ ہوتی ہے اور وہ آگر آپ ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں وہ زندہ لے جاتے ہیں آپ آگے خدا جانے وہ اچھے اچھے خاصے لوگوں کو جو ہے وہ کر کے اللہ معاف کرے کر رہے ہیں تو یہ تو پھر زخمی حالت میں تھا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میرا ایک اور دوست وہاں پہ گیا ہوا جو ہمارا مشترکہ دوستہ جت کی ڈیٹھ ہوئی ہے اس نے مجھے آج فون پہ بتایا ہے کہ اس سے اس طرح ہوئی ہے اور اتنی پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ ہمارے پیارے وہاں پہ رہتے ہیں ہماری فیملیز وہاں پہ ہیں اور یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے ہم نے تو سنا تھا کہ یہ مدینہ کی ریاست بار رہی ہے اور اتنی ہم نے سپورٹ کی تھی اس گورنمنٹ کو اور سارا کچھ کیا تھا اب یہ ڈالرز لینے کی چکروں میں ہے یا اللہ جانے کے کن چکروں میں جو بندہ اس کا مریض نہیں بھی ہوتا اس کو اس کیٹاگری میں ڈال کے اور جو وہاں پہ کسی اور پرولیمز کی وجہ سے جاتا ہے اس کو بھی کرونا میں ڈال رہے ہیں اور یہ سمجھ سے باہر ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ پریشانی شیئر کروں تو بس الفاظ نہیں ہے کہ ہمارا ملک میں اس طرح کے مسلم سہر کو کٹرول کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں اور جس طرح کہ ہم نے اتنی زیادہ سالوں کی دعاوں کے بعد سب کچھ کیا سوشل میڈیا پہ ہم نے اس پی ٹی آئی کے لئے بہت کچھ کیا کس کی حکومت آئی گی تو چینجیں کے لئے کے آئے گی اور ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ چلیں کچھ ایکنومنکلی یا ویسی چیزیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن اس طرح کے معاشراتی جو پرولمز ہیں جو اس طرح ڈیل اپ کیا جا رہا ہے جانوروں سے بتر ہمارے معاشرے کے لوگوں کو وہ تو اس کے کنٹرول میں ہو سکتے ہیں وہ اس کے لئے تو کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کچھ ہو رہا یہ اس طرح کی جو واقعات ہیں یہ اب کیا بندہ اس سے آگے کہے کہ کیوں اس طرح کے واقعات ہے بندے نے اپنی زندگی کے پندرہ سال اپنے ملک کو دیئے پردیس میں گزارے یہاں سے انکم کر کے دن رات مزدوری کر کے اس کو اپنے ملک میں بیجا اپنی فیملیز کو پالا اور اینڈ پہ آپ چھوڑیں اگر وہ غیر ملک یہاں پہ میں نے مرضی دیا ایک عام پاکستانی بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کا بھی تو یہاں بھی جن کو ہم کافر بولتے ہیں کئی کچھ بولتے ہیں وہ جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے جو وہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ پلیز حکومت کے ساتھ یہی اپیل کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہو چکا ہے اب اس کو کنٹرول کریں اس طرح کی جو واقعات وہ انٹرنیشن لیول پہ ہماری بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور جو ہمارے وہاں پہ لوگوں کی غربت کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے اب یقین کریں کہ اس وقت یہ حالت ہے کہ جن لوگوں کو جینور مسئلہ ہوتا ہے ہاسپیٹل جانے کا وہ بھی نہیں جا رہے ٹھیک ہے صرف صرف ہاسپیٹل سے ڈالر رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو وہ مار دیں گے انجیکٹ کر دیں گے کوئی چیز تو ہماری جو ہے وہ جان لے لیں گے ان تمام چیزوں کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی سمجھا رہا ہے کہ وہ ڈالر ملتے ہیں پر پیشنٹ یا کیا چکر ہے برا جو بھی چکر ہے پلیز جانوں پہ ڈالرز کو اہمیت نہ دیں انسانوں کو ڈالروں پہ اہمیت دیں کیونکہ ایک دن آپ نے مرنا ہے مدینہ کی ریاست بنے گی یا نہیں بنے گی لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے ہمارے ملک میں پلیز اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ مسئل لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ اس طرح سے ضائع نہ ہوں تو دوستو اگر آپ کو کسی کو میری یہ باتیں جو ہیں وہ بری لگی ہیں تو میں معذر چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے اور تازہ تازہ ہمارے دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے مجھے انتہائی پریشان کون اور تکلیف دیں تو ملتے آپ دی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ